بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شحلی صدری ویسرلی امری وحلو العقدتن من لسانی افقہون قبلی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر اہم واقعات کو یاد رکھئے آسان طریقے سے 5 منٹ سیریز میں سبق نمبر 12 جس میں ہم 13 سال لیں گے 12 سبق لیکن 13 سال ہے دائیں ہاتھ کو استعمال کرنا ہے آپ کو اور یاد رکھئے سبق کے تین حصے ہیں دوسری بیعت بہتر کی اجازت حجرت اور قتل کی سازش و حجرت تو ہم لیتے ہیں پہلا حصہ دوسری بیعت بہتر سے سن 13 نبوی میں مدینہ سے بہتر مسلمانوں کی حج کے لیے مکہ آمد ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جن باتوں پر بیعت لی ان میں سے چند یہ ہیں چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے تنگی اور خوشحالی ہر حال میں خرچ کرو گے بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے اور جب میں تمہارے پاس آؤں تو میری مدد کرو گے اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے اور تمہارے لیے جنت ہے اسباق و عمل بیعت کی ہر بات کی روشنی میں اپنے آپ کو جانچئے ہجرت کی سپریٹ اور مقصد کو یاد رکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا علم اب ہم لیتے ہیں دوسرا حصہ اجازت ہجرت یعنی اجازت ہجرت کی عام مسلمانوں کو مشرقین مکہ کے ظلم و ستم کے وجہ سے مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا دشوار ہو گیا تھا اب مدینہ میں اسلام پروان چڑھنے لگا تو دوسری بیعت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی اور اہل ایمان آہستہ آہستہ ہجرت کرنے لگے صحب اکرام رضی اللہ عنہم نے ہجرت کی خاطر بڑی قربانیاں دیں کسی کو گھر بار مال و اسباب چھوڑنا پڑا تو کسی کو تجارت اور کاروبار رشتہ دار باپ بھائی بیوی بچے وغیرہ مگر وہ خوش تھے کہ اب مدینہ جا کر پوری آزادی سے ایک اللہ کی عبادت کر سکیں گے اسباق و عمل اللہ کے نیک بندے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر ہجرت کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہر دور میں دین حق کی نہ صرف مخالفت کی گئی بلکہ سچے دین کے ماننے والوں کو مختلف تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑا مگر آخر کار حق غالب ہو کر رہا علم اب ہم لیتے ہیں تیسرا حصہ قتل کی سازش و ہجرت یہ ہے چودہ نبوی کے شروع میں قتل کی سازش اور ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مشرقین مکہ نے دیکھا کہ مسلمان مدینہ میں جمع ہونے لگے ہیں تو انہیں ڈر ہوا کہ رسول اللہ وہاں جا کر ایک مضبوط جماعت تیار کر لیں گے اور یہ قریش کے لئے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا اس لئے سن چودہ نبوی کے شروع میں قریش کے سردانوں نے کو قتل کرنے کا پلان بنایا جب رات ذرا تاریخ ہو گئی تو قریش کے گیارہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر بیٹھ گئے تاکہ آپ کے سو جانے کے بعد آپ پر ٹوٹ پڑیں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی آپ نے ایک مٹھی لے کر ان لوگوں پر ڈالی وہ آپ کو دیکھ بھی نہ سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور انہیں ساتھ لے کر غار سور میں پناہ لی تین دنوں تک وہیں ٹھہرے رہے پھر ایک ربیول اول کو مدینہ کی طرف نکل پڑے اسلام کے خلاف ہونے والی چھوٹی بڑی سازشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اللہ کی ذات پر مکمل اعتماد رکھتے ہوئے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے علم اب ہم لیتے ہیں قرآن کو یاد رکھئے مکی زندگی کے چوتھے دور یعنی گیارہ سے تیرہ نبوی میں پندرہ صورتیں نازل ہوئیں جو یہاں دی گئی ہیں تقریباً آٹھ پاروں کے برابر اس میں سے کم از کم سات سے چودہ کو یاد رکھئے سوائے دس کے ان پاروں میں دوسری صورتیں بھی ہیں قرآن کا زیادہ تر حصہ انہی تین سالوں میں نازل ہوا تو ان صورتوں کو سمجھ کر پڑیئے تاکہ کچھ اندازہ ہو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تربیت کی ہے اور کس طرح انکار کرنے والوں کو سخت وارننگ دی گئی ہے کیونکہ کئی سال گزر چکے تھے ان کو دعوت دیتے دیتے حدیث کو لیں گے اب قرآن مجید کی آیات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگیوں میں ایمان کو اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ ان کے لیے بڑی سے بڑی قربانی چاہے وہ ہجرت ہو یہ قربانی دینا ان کے لیے مشکل نہیں تھا اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے روزانہ کم از کم ایک حدیث ضرور پڑی ہے مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے اب ہم لیتے ہیں اعادہ نبوت کے تیرون سال کے ہم نے تین اہم موضوعات سیکھے تو دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی پر ان کی پریکٹس کیجئے اور وہ ہیں دوسری بیعت بہتر سے اجازت حجرت اور قتل کی سازش اور حجرت یا مختصرا بہتر اجازت حجرت جزاکم اللہ خیر اس ویڈیو کا کوئیز کرنا مت بھولیے اللہ تعالیٰ اس دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے پڑھانے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ